مظلوم کی دعا یعنی مظلوم کی بدعا اگر کسی کے لئے ہے یا اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین دعائیں ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں لا شک فیہن ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں باپ کی دعا اولاد پر یعنی کیا ہوا اولاد کے خلاف اگر باپ بدعا کر دیں اللہ قبول کرتا ہے لہذا بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے اور آدمی کو والدین کی دعا ہی لینا چاہیے بدعا نہیں ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے اگر بدعا کر دیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے یاد رکھیں اس کو آج اس دور میں ہم ہیں کہ یعنی جیسے حدیث میں آیا ہے ان تلید الامت ربتہ اور بعض روایات میں ہے ان تلید الامت ربہ دونوں اعتبار سے روایتیں آئی ہیں کہ باندھی اپنی مالکین کو یا باندھی اپنے مالک کو جنم دے گی ہے آج حالات کیا ہیں گھر کے ماں باپ گھر کے خادم بن گئے ہیں غلام بن گئے ہیں بدتمیزی جھڑکنا ڈاٹنا ڈپٹنا اور ان کی یعنی گستاقی کرنا دل دکھانا یہ اچھی بات نہیں ہے تو یہ بات کے دور میں ہوگا ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ اس دور کی طرح اشارہ ہے جس میں والدین کے ساتھ اولاد بدسلوکی کرے گی ہیں والدین کے ساتھ گویا کہ ان کے غلام ہیں ان کو غلام کی طرح بنا لیں گے اولاد ڈانٹ ڈپٹ کر دی اس کو جو بھی کام کروانا ہے کروالیا اس کی ضرورت پوری کی یا نہیں کی آدمی ایسا کرے گا والدین کے ساتھ میں دعوت الوالدی علیہ والدیہی ودعوت المسافر مسافر کی دعا ودعوت المظلوم اور مظلوم کی بھی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے کسی پر اگر ظلم ہوا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے مسلمت احمد میں اور ابو دعوت ترمزی میں حدیث موجود ہے اسی طرح سے امام البخاری نے بھی اس کو الادب المفرد میں روایت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ امام البخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کیا ہے اتقی دعوت المظلوم مظلوم کی دعا یعنی مظلوم کی بدعا سے بچ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ اس لئے کہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ کوئی حجاب کوئی آر نہیں ہوتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ یقیناً اس کو قبول کرتا ہے تو مظلوم کسی پر ظلم آدمی کریں اور وہ اگر اس کی خلاف دعا کر دے چاہے وہ کافر ہو تبرانی وغیرہ کی ربایت میں ہے وَإِنْكَانَ كَافِرًا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اگر اس کو مسلمان ستائے اور وہ کافر اللہ کو پکارے اس کے خلاف تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے اور ظالم کو سزا دیتا ہے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے تو کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی کی بدعا نہیں لینا چاہیے خصوصاً بدعا کرنے والا رشتہ دار بھی ہیں خصوصاً ماں باپ ہیں تو یہ بہت زیادہ بھیانک چیز ہے